بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چیز کو ہم کہتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ڈیفرنس بیٹوین میمری اینڈ سٹوریج اس کے بعد ایک ایمپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ نے میئرمنٹ کرنی ہو اپنی میمری کی کیا آپ کے کمپیوٹر کی جو میمری ہے اس کا کیا سائز ہے تو ہم کس طرح اس کو میئر کر سکتے ہیں تو آئیے آج کے لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں دوسرے اس لارس ٹائم ہم نے بات کی تھی کمپیوٹر میمری کی آج ہم بات کریں گے سٹوریج ڈیوائسز کی اور پھر دیکھیں گے کہ میمری اور سٹوریج میں آیا کوئی ڈیفرنس ہے یہ دونوں ایک ہی چیزیں کیونکہ یہ دونوں آپ کو جو ورڈس ہیں یہ آپ کو بک کے اندر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں اور مختلی جوہوں پہ آپ کو یہ سنائی بھی دیتے ہیں کہ کبھی کا جاتے کہ کمپیوٹر کی جو سٹوریج ہے اس کی کیا کیا کپیسٹی ہے کبھی کا جاتے کہ کمپیوٹر کی جو میمری ہے اس کی کا کپیسٹی ہے تو آج اس کونسپٹ کو کلیر کریں کہ سٹوریج کیا چیز ہوتی ہے اور میمری کیا چیز ہے Any computing hardware that is used for storing, porting and extracting data is called a storage device Students آپ کے computer سے related جو بھی device جو بھی hardware device in fact جو بھی hardware device store کرتی ہے data کو اس device کو آپ storage device کہہ سکتے ہیں چاہے وہ memory ہو چاہے وہ آپ کی storage device ہی ہو تو کوئی بھی hardware device جس کے انتے data آپ store کروا سکتے ہیں اور وہ آپ کے computer سے related ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ storage device ہے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے Next point It can hold or store data both temporarily and permanently Students ہم نے بات کی تھی last lecture کے اندر کہ memory کے اندر آپ کا جو data ہے mean RAM کی ہم نے بات کی تھی کہ RAM کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر data آپ کا temporary base کے اوپر store ہوتا ہے hard disk کے اندر data آپ کا permanent base کے اوپر store ہوتا ہے تو students جو RAM اور hard disk کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ basically آپ کی جو ہے وہ دونوں storage device کے اندر لائی کرتی ہے کیونکہ آپ کی ایک temporary base کے اوپر data store کرتی ہے اور ایک permanent base کے اوپر data store کرتی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ جو بھی آپ کی devices data store کرتی ہیں چاہے temporary ہو چاہے permanent ہو اس کو ہم storage device کا نام دے سکتے ہیں It is also the internal اور external Students آپ کی جو storage device ہے وہ internally computer کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور externally آپ اس کو computer کے ساتھ attach بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ internal جو storage device ہے وہ کیا ہوتی ہے اور آپ کی جو external storage device ہے وہ basically کیا ہوتی ہے سو لیٹس سی سو سوڈنٹس آپ کی جو external storage device ہے an external storage device is a plug and play device سوڈنٹس آپ کو market سے external storage devices مل جاتی ہیں like آپ کو hardest مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو USB job کی flash drives ہے وہ آپ کو مل جاتی ہیں آپ attach کر لیتے ہیں آپ کو CD-ROMs مل جاتی ہیں آپ system کے ساتھ اس کو attach کر لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں external storage device اور سوڈنٹس یہ plug and play ہوتی ہے plug and play کا concept ذرا سمجھ لیجئے plug and play کا concept یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس کو system سے لگاتے ہیں system that's why we can call کہ آپ کے جو external storage devices ہوتی ہیں وہ plug and play devices ہوتی ہیں تو یہ یاد رکھے plug and play کا concept کیونکہ آگے next جو unit ہے ہمارا اس نیٹ وکس کا اس کے اندر ہم باز کریں گے کہ plug and play کی devices کی تو وہاں پہ بھی یہ concept use ہوگا an internal storage device is connected to some fixed slots inside the computer students آپ کے جو computer اس کے اندر slots بنی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ جو وہ devices کو attach کرتے ہیں آپ کے internal جو storage devices ہیں mean آپ کی hard disk computer کے اندر بھی attach ہوتی ہے آپ کی ram computer کے اندر ہوتی ہے rom computer کے اندر ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے دوسری devices بھی computer کے اندر mean cacheed آپ کی جو memory ہے وہ بھی آپ کے computer کے اندر جو وہ slots بنی ہوتی ہیں وہاں پہ وہ install کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آپ basically internal storage device کا نام دیتے جو آپ کے computer کے اندر موجود ہوتی ہیں external storage device وہ ہے جو آپ کے computer سے باہر موجود ہوتی ہے آپ اس کو cable کے ترور connect کرتے ہو لیکن جو آپ کے internal storage device ہے وہ computer کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہی سے وہ computer کے processor کے ساتھ connect ہوتی ہے شویر صاحب اس کی examples ہمارے پاس ram hard disk cd compact disk آپ کے usb flash drives etc hopefully students آپ ان کو use کرتے ہوں گے ram and hard disk کے last lecture کے بہت detail کے ساتھ بات تمام basically hardware devices جو data کو store کرنے کے لیے use ہوتی ہیں computer میں تو وہ آپ کی internal بھی ہو سکتی ہیں internal بھی ہو سکتی ہیں آپ students difference دیکھتے ہیں کہ memory کے اندر اور storage کے اندر کیا ہے all together تو آپ اس کو storage device کہہ سکتے ہیں لیکن computer science students you must know memory اور storage device کے اندر ایک minor difference ضرور موجود ہوتا ہے وہ difference کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں memory is a place where an application loads its data during processing and storage is a place where data is stored for long or short term so basically جب processing کرتا ہے آپ کا computer تو اس case کے اندر جو memory وہ use کرتا ہے وہ memory basically آپ کی memory کہلاتی ہے اور اس کی example ہم ram کی لیں گے so memory کی جب بھی بات ہے آپ ram کو ذہن میں لے کے آئیے گا تو ram کی example یہاں پہ ہے جب آپ computer processing کرتے تو basically ram use کرتا mean random access memory use کر رہا ہوتا ہے ہر دفعہ وہ آپ کی جو RAM کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ computer off کرتے آپ ram سے data erase ہو جاتا ہے لیکن storage آپ کے جو ہے اگر آپ hard disk example لیں تو permanent base پہ data store ہوتا ہے even آپ computer off بھی ہوتا data آپ store رہتا ہے data delete نہیں ہوتا جب تک آپ خود سے delete زیادہ ہوتا کیونکہ again وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جو hard disk وہاں permanent base data store ہونا ہے اور آپ RAM وہاں temporary base data store ہوتا ہے وہاں ہم lesser in size memory رکھتے ہیں memory کا size زیادہ نہیں رکھتے number four high accessing speed کیونکہ size کم ہوتا ہے accessing speed زیادہ ہوتی ہے response time جو processor کو ملتے وہ fast ملتے ہے لیکن as compared to memory کے آپ hard disk low accessing speed ہوتی ہے کیونکہ اس میں size زیادہ ہوتا ہے اگر آپ نے کسی person کو find out کرنا اور ایک hall کے اندر 100 persons بیٹھے ہوئے وہ سب سے last کے اندر ہو تو آپ کو بہت زیادہ time لگے گا اس کے contrast میں اگر ہم یہ کہتے کہ ہمارے پاس ایک small camera جس کے اندر 10 person موجود ہے اور آپ نے 10 پرسن کو find out کرنا ہے 10 person کو find out کرنے کے لیے آپ time کم لگے as compared to پرسن کو چیک کریں گے تو اسی طرح size اگر کم ہو گا تو accessing speed یا response time جو fast ہو گا as compared to اگر size زیادہ ہوگا memory کا last one is primary memory and secondary اب students نام یاد رکھے گا کہ memory کو mean ram primary memory کا نام دیتے اور آپ جو hard disk ہے اس secondary memory کا نام بھی دیتے ہیں یہ دونوں نام بھی آپ کی books کے اندر use ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر use ہوتے اگر آپ کو secondary memory لکھا نظر ہے it means hard disk ہو رہی ہے اگر primary memory کو لکھا دیکھیں it means ram کی بات ہو رہی ہے these are major differences memory اور storage کے اندر کیا ہے اس کو memory storage کے پوائنٹ وی سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی یاد رکھ سکتے کہ یہ ram ہے اور یہ آپ hard disk ہے تو اس طرح بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو سنٹس اب آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میر کر سب سے بیلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو smallest unit ہے mean آپ جو data store ہوتا ہے memory کے اندر وہ کس شکل میں ہوتا ہے last section میں بات کی تھی data representation جو ہماری memory کے اندر ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ bits کی شکل میں ہوتی ہے 0 اور 1 کی form کے اندر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے میر کر نا computer memory کا size تو وہ bits سے related ہی ہوگا کسی اور طریقے سے related نہیں ہو سکتا تو start ہم نے یہی سے کیا bit کی definition سے smallest amount of data to be stored in memory is called bit smallest amount of data جو بت کہلاتا one اس کے بعد concept use تا bite کا collection of eight bits is called a bite so it's کیونکہ bits یہ ہے آپ کا normal اگر آپ nes iba letter ہے اس کو بھی اگر آپ نے کروانا ہے store تو اس کی بھی بہت zیادہ bits use ہوگی تو ہم all together eight bits کو one bite کہہ دیں اور پھر اپنی data کی جو measurement کرتے ہیں ہم وہ bytes کے اندر کر لیتے ہیں اس سے ہمیں زیادہ easy رہتے ہیں otherwise bits کے اندر آپ جو bits ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائے گی تو آپ کے جو computers ہیں وہ بائٹ کی شکل میں آپ bits کے آپ سیڈنٹ دیکھتے ہیں آگے چل کے اور دیکھتے ہیں کہ ہم computer memory کے size کو اور کتنے طریقوں سے جو معیر کر سکتے ہیں so let's see table در اچھی طرح دیکھ لیجئے گا اور اس کو یاد رکھنا ہے اس table کو اس کو میں آپ کو یاد کرنے کا طریقہ بہت easy ہے میں bit bit کا size آپ یاد bit 0 ہوگی bit 1 ہوگی byte کو دیکھیں تو 1 byte آپ کے 8 bits کے یہ بات یاد رکھئے گا اس کے بعد ہم kilobytes کی طرف چلتے ہیں kb 1 kilobytes is equal to 1024 bytes 1024 کا جو آپ کے value ہے اس کو یاد رکھنا آپ لیں کیونکہ آپ کی all together 1024 ہی use ہو رہے 1024 کو آپ نے یاد رکھنا ہے 1024 اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ easily یہ table خود سے بھی بنا سکتے ہیں so kilobytes 1 kilobytes کتنے bytes کے برابر ہوتے 1024 bytes کے برابر یہ بات یاد رکھے گا 1 kb is equal to 1024 bytes کے برابر then kilobytes کے بعد ہمار پس megabyte megabyte 1 mb تو 1 mb آپ کا equal ہو گا 1024 kilobytes mean 1024 آپ kilobytes nکلے تھے اس کے equal ہو گا 1 megabyte اور اس کو اگر آپ bytes میں لکھنا چاہتے تو 1024 by 1024 bytes نکل آئیں گے 1024 square bytes یہ bytes میں یا آپ نکال سکتے اس کو otherwise اگر آپ نے kilobyte میں لکھنا ہے 1 megabyte کو simple 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes previous job key words ہے اس کو یہاں پہ use کریں اور صرف value آپ add 1024 کی اس طرح آپ easily لکھ سکتے اس کو gigabyte mega کے بعد gigabyte 1 gb is equal to 1024 megabyte اب 1 megabyte آپ نے نکال لیا تو 1024 megabyte جی وہ basically 1 gigabyte کے برابر ہوتے اور اگر bytes میں نکال لیں تو previous میں آپ کو 1024 کا square تھا تو یہاں پہ 1024 کا cube آ جائے گا اور آگے اس کے bytes آپ unit لکھتے گے ایک بات یاد رکھے گا یہاں پہ B capital لکھا TB is equal to 1024 gigabyte اور 1024 کی power 4 bytes last one is petabyte 1 PB 1024 terabyte اور 1024 کی power 5 bytes اس طرح آپ جو table create کر سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ kilobyte megabyte gigabyte terabyte اور petabyte تک آپ گئے اور آپ نے یہاں پہ 11 لکھا سارا اور next میں آپ نے جو previous تھا 1MB کے اندر 1024 kilobyte کر دیا 1GB کے اندر 1024 MB کر دیا 1TB کے اندر 1024 GB کر دیا اور 1PB کے اندر 1024 TB کر دیا اس طرح آپ جو calculation کرتے اپنی memory کی آپ لوگ نے RAM purchase کرتے ہوں گے یا hard disk آپ purchase کرتے ہوں گے آپ کو size بتاتے ہے اس size size کتنا ہے آپ سے کہا جاتا ہے آپ جو hard disk 500 GB ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے کہ 1GB آپ 1024 MB کے برابر ہوتا ہے bytes پہ دیکھنا ہے تو 1024 کیوب جو اس کے برابر ہوتا ہے تو 1GB اتنے برابر اتنے bytes کے تو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں 500 کو ہے اور اگر ہم RAM کی بات کریں تو وہ GB میں ہو سکتی ہے MB میں ہو سکتی ہے کی کی بات کریں تو وہ بھی KB میں ہو سکتی ہے MB میں ہو سکتی ہے and etc etc یہ table ہے آپ کے پاس اس table کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اچھی طرح ذہن میں بٹھا کے رکھنا ہے it's a very very easy practice کر رہے صرف اس کی ایک سے دو دفاع آپ اس کو لکھ کے دیکھیں گے تو آپ easily understand کر لیں گے کہ یہ table کس طرح لکھا گیا ہے start bit then byte kilobyte megabyte gigabyte terabyte and petabyte اس کو in short ہم کہہ دیتے ہے آپ bit بھی ہی کہہ دیتے then آپ byte b capital ہوتا bit کا e جو وہ small ہوگا byte جو capital then kb mb gb tb اور pb اور آپ یہ شاید سنا بھی ہوگا tb gb اور mb جب بھی آپ purchase کرتے ram یا آپ hardest پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے size کی کتنے gb کی یا kتنے پوچھا جاتا ہے آپ سے کبھی آپ کو کتنے gb کا جو memory card چاہیے تو سنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 gb کے اندر کتنی information store ہو سکتی ہے تو اپنی requirement کے مطابق آپ اتنے gb جو card وہ purchase کر سکتے ہیں یہاں سے آپ یہ understand کر سکتے ہیں کہ اگر آپ memory پرچیس کرنی ہو اور یہ چیک کر ہو کہ آپ کمپیوٹر کی آپ کی memory کا size کتنا ہے تو آپ easily understand کر سکتے ہیں اس chart کو دیکھتے ہو ہے اس table کو دیکھتے ہو ہے آج کے جو ہمارا lecture تھا اس میں ہم نے بیسکلی یہ concept دیکھا کہ memory کے ساتھ storage devices کا concept ہے ہمارے پاس تو storage devices ہوتی کیا ہے mean ہم یہ کہہ سکتے ہیں story devices وہ تمام hardware devices ہوتی جس پر data store ہو سکتا ہے پھر آپ نے specifically یہ دیکھا کہ memory کے اندر اور storage device کے اندر difference کیا کہلاتا mean memory کو آپ map کریں random access memory کے ساتھ اور storage device کو آپ map کریں hard disk کے ساتھ اور پھر آپ اس کا difference جو وہ یاد رکھ سکتے ہیں easily اس کے last کے رکھ کریں کہ آپ کی memory کا size کیا ہوتا ہے آج سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ